پریس بیل آئیکن آن یوٹیوب آپ اور نیور مس این اپڈیٹ فرم رفی کو یاد کرو چیتن آنند جو کہ دیو آنند کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے ہی اس فلم کو لکھا بھی تھا پروڈیس بھی کیا تھا اور ڈائریکٹ بھی کیا تھا فلم کے سبھی گیت بڑے خوبصورت جنہیں اپنی آوازیں دی تھی لیتا منگیشکر جی نے بھوپیندر جی نے مندر جی نے طلط محمود صاحب نے اور محمد رفی صاحب نے اس فلم کے گیتوں کو لکھا تھا کیفی آزمی صاحب نے اور سنگیت دیا تھا مدن مہن جی نے آج میں آپ کے سامنے اسی فلم کی ایک گیت کی بات کروں گا اس گیت سے جڑی ہوئی کچھ حقیقت کا انکشاف آپ کے سامنے کروں گا 1963 میں ریلیز ہونے والی فلم کنارے کنارے یہ بھی چیتن آنند کی فلم تھی لیکن فلم کے کمپلیٹ کرتے کرتے ان کی جو فنانشل کنڈیشن تھی وہ کافی خراب ہو چکی تھی بڑی یپتر ہو چکی تھی اور اس وقت انہیں 25000 روپوں کی بڑی سخت ضرورت تھی کوشش کے باوجود بھی جب وہ یہ فنڈ اکٹھا نہیں کر سکے تو ان کے کسی دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ اس وقت کے پنجاب کے چیف منسٹر پرتاب سنگھ کیرو ان کے اچھے دوستوں میں تھے تو ان سے کہا کہ آپ ان سے یہ رابطہ کیوں نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکیں چیتن آنند جی پرتاب سنگھ کیرو سے ملے اپنے مشکل کا ذکر کیا تو پرتاب جی نے کہا کہ میں تمہاری اس مشکل کو حل کر سکتا ہوں لیکن بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا تو چیتن آنند جی نے کہا کہ فرمائیے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ چینیوں نے ہمارے جو بھارتی نوجوانوں کو شہید کیا ہے میں ان شہیدوں کے نام پر ایک فلم بنانا چاہتا ہوں اور یہ فلم آپ بنائیں گے میں آپ کو اس فلم کے بنانے کیلئے فنڈ دوں گا اب چیتن آنند صاحب سوچنے لگے کہ بھائی شہیدوں پر اگر میں فلم بنا بھی دوں تو اس شہیدوں پر بنی ہوئی فلم کو دیکھے گا کون انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ میں اگر فلم یہ بنا بھی دیتا ہوں تو اس فلم کو کون دیکھے گا انہوں نے کہا کہ آپ اس کے فکر نہ کریں یہ فلم اگر بن گئی تو اسے پورا پنجاب دیکھے گا اور آپ نے یہ فلم بنانی ہے مجبوری میں بچارے چیتن آنند صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں اور پھر دو دن کی رات اور دن کی مشقت کرنے کے بعد انہوں نے ایک اسٹوری لکھی اور اسٹوری لکھنے کے بعد پھر وہ پرتاب جی سے ملے اور انہیں وہ اسٹوری سنائی پرتاب جی کو اسٹوری پسند آگئی اور انہوں نے اسی وقت دس لاکھ روپے سینکشن کر دیئے وہاں سے واپس آنے کے بعد شیطن آنند جی حقیقت کی تیاریوں میں لگ گئے ادھر میں کنارے کنارے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی کیونکہ فنڈ کا مسئلہ ختم ہو گیا تھا اب حقیقت فلم کے جب شروعات ہوئی تو انہوں نے گیت لکھنے کے لیے انتخاب کیا کیفی آزمی صاحب کا اور سنگیت کے لیے مدن مہنجی کا مدن مہنجی جو کہ خود بھی فوجی رہ چکے تھے ایک فوجی بیک گراؤنڈ تھا ان کا تو ان باتوں کے بے شنظر فلم حقیقت کی شروعات ہوئی گانوں کی ریکارڈنگ شروع ہوئی جہاں تک فلم کے اداکاروں کا سوال تھا تو یوں تو یہ ایک جنگ پر آدھارت فلم تھی لیکن پھر بھی فلمیں اداکاروں سے بھی کام لیا گیا جس میں بلہ سانی، دھرمندر، سنجے، بھوپندر، سدھیر اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے بڑی فلم تھی اگر ہم کہیں کہ ملٹی اسٹیرر فلم تھی تو بھی غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ ملٹی اسٹیرر فلمیں تو بعد میں ایسے شروع ہوئیں لیکن یہ بھی ایک ایسے فلم تھی جس میں بہت سارے اداکاروں نے کام کیا تھا اب جب گانوں کی ریکارڈنگ شروع ہوئی اور گانوں کی ریکارڈنگ کرتے 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 ایک مقام پہ آکے کیفی آزمی صاحب نے کہا کہ میں نے اس فلم کے لیے ایک بہتی خاص گیت لکھا ہے لیکن میری دو شرطیں ہیں تو چیتراند جی نے کہا کہ بتائیں آپ کی شرطیں کیا ہیں انہوں نے کہا کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس گیت کو صرف اور صرف محمد رفی صاحب کہیں گے کیونکہ میں نے جس انداز میں اس گیت کو لکھا ہے اس گیت کے ساتھ کوئی دوسرا گائک انصاف نہیں کر پائے گا حالکہ فلم کے دوسرے جو گیت تھے اس میں مندہ جی طلعت محمود صاحب بھوپین جی کی آوازوں کا استعمال ہوا تھا پر کیفی آزمی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میری اس گیت کے لیے محمد رفی صاحب کی ہی آواز چاہیے یہ شرط چیتراند صاحب کے لیے بلکل قابل قبول تھی انہوں نے فوراں اس شرط کو مان لیا کہ چلیے ٹھیک ہے لیکن ان کی جو دوسری شرط تھی وہ ایسی تھی کہ جس نے چیتراند جی کو کچھ سوچنے کے لیے مجبور کر دیا کیفی آزمی صاحب کی دوسری شرط یہ تھی کہ یہ گانا فلم کے بلکل آخر میں جبکہ پردہ گرنے والا ہوگا اس وقت اس گانے کو دکھایا جائے گا یا سنایا جائے گا چیتراند صاحب یہ سن کے بڑے کنفیوز ہوگئے کہ دیکھئے کیفی صاحب یہ فلم کا سب سے بڑا اور سب سے خاص گانا ہے اب اگر اس کو ہم بلکل فلم کے آخری حصے میں دکھائیں گے جبکہ پردہ گرنے والا ہوگا تو آپ ہی بتائیے کہ ہمارے اس گیت کو دیکھے گا کون یہ گانا ضائع ہو جائے گا کیفی صاحب نے کہا کہ ایسا بلکل نہیں ہوگا اس کے برخلاف ایسا ہوگا کہ دیکھنے والے اپنی سیٹوں پر منجمید ہو کر بیٹھے رہیں گے اور جب تک کہ یہ گانا ختم نہیں ہو جائے گا پردہ گر نہیں جائے گا لوگ اپنی سیٹوں کو چھوڑ نہیں پائیں گے اور جب ہال سے باہر نکلیں گے تو ان کے دلوں میں دیش بھکتی اور آنکھوں میں نمی ہوگی بہت طرح کے ترک و ترک کے بعد چیتنان صاحب راضی ہو گئے فلم بنی اور اس گانے کو شرط کے مطابق فلم کے بالکل آخر میں رکھا گیا مزے کی بات یہ ہوئی کہ اس پوری فلم میں تو ایک خوبصورتی تھی ہی تھی جنگ کے مناظر دکھائے گئے تھے لیکن جنگ کے مناظر کے ساتھ ساتھ جو گیت تھے ان کی جو سیکوینسز تھی جیسے کہ ذرا سیاہت ہوتی ہے تو دل یہ سوچتا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں بڑا ہی نرم سا نازک سا گانا جسے لطا جی نے بڑے پیارے انداز میں گایا فلم کا یہ گانا جسے پردے پہ سدھیر جی نے آدھا کیا تھا میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منع لے گی مجھ کو اس کانے میں رفی صاحب کی آواز کا جو ترنم ہے جو ادائیگی ہے ملازے کیجئے ہو کے مجبور مجھے اس نے بھلایا ہوگا اس گیت میں چار سنگرز کی آوازیں ہیں جس میں رفی صاحب منع ڈے تلت جی اور بھوپندر جی کے آوازیں ہیں یہ گانا بھی اپنے طرز کا بڑا ہی پیارا بڑا ہی خوبصورت سا گانا ہے اس کی بھی جلک سنیں اور یہ جو گانا ہے کر چلے ہم فیدہ جانو تن ساتھیو اس میں جو اس کے الفاظ ہیں اور الفاظ کے حساب سے رفی صاحب نے کیفی آزمی کی بلکل اس خیال کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے ایک دیش بھکتی کی جو ایک ادا ہوتی ہے جو ایک فیلنگ ہوتی ہے جو ایک سرشاری ہوتی ہے وطن پہ جان دینے کی اس جذبے کو رفی صاحب نے اپنی آواز کے ذریعہ بہت ہی خوبی سے درش آیا یہ گانا ایسا ہے کہ جب آپ اسے سنتے ہیں تو اسے سنتے ہی آپ کے دل میں آپ کے جسم میں کچھ ہونے لگتا ہے ایک فیدہ ہونے کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے اور مدن مہن جی نے اس کی کمپوزیشن بھی کچھ ایسی بنائی تھی کہ مانو سونے پہ سوہاگا ویسے بھی وہ فوجی بیک گراؤنڈ کے آدمی تھے کہیں نہ کہیں انہوں نے اس جذبے کا بھی اس گانی کی کمپوزیشن میں استعمال کیا تھا تو اوورال جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو فلم کے فرش شو کے بعد ہی لوگوں نے دیکھا اور چیتن آنند جی تو دیکھ کر بلکل حیران رہ گئے کہ جیسا کہ کیفی صاحب نے کہا تھا بلکل ویسا ہی ہوا کہ لوگ اپنے سیٹوں پہ آخر دم تک بیٹھے رہے جب تک کہ پردہ گر نہیں گیا اور جب اٹھے تو آنکھوں میں نمی سی تھی آپ لوگ بھی اس گانے کو ایک بار پھر سے سنیں سنا تو ہوگا آپ لوگوں نے لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس گانے کو پھر ایک بار اگر شروع سے لے کر آخر تک آپ سن لیں گے تو وہی جذبہ پھر سے آپ کے دلوں میں بیدار ہو جائے گا تو آج کی کہانی بس یہی تک ملتے ہیں پھر کسی کہانی کے ساتھ جب تک کہ اپنے دوست جعوید نسیم کو اجازت دیجئے موسیقی